آج بڑا خوشی کا دن ہے اس لیے کہ یہ جو آج آپ نے قدم اٹھایا ہے اس سے پاکستان کے اس طبقے کو فائدہ ہے جو پاکستان میں اس کو جب اٹھائیں گے تو غربت کام ہو گئے جو ابھی سٹیٹ بینک کے پریزیڈن نے بات کی سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ سیولائز معاشرے میں محضب معاشرے میں کبھی بھی امیر اور غریب میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ایک ہومین معاشرہ جس پہ انسانیت ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا معاشرہ کوشش کرتا ہے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا کی ریس میں ان کو اٹھائے یہ ہماری یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مدینہ کی ریاست ان کی سنت ہے اور اس ریاست میں سب سے پہلے ذمہ داری لی تھی ریاست نے اپنے نچلے طبقے کو پر لانے کے لیے اور آج ہم جو چائنہ کو اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو اڈمائر کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ستر کروڑ لوگوں کو تیس سالوں میں غربت سے نکالا ہے اور یہ ایسے نہیں نکلے یہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے اور انہوں نے وہی اپنے کسانوں کی مدد کی وہاں بھی بڑی غربت تھی انہوں نے کسانوں کے اوپر خاص مدد کی جا کے اور میں جب چائنہ گیا دو دفعہ تو میں نے ان کو پریزنٹیشن لی ان کی پاورٹی الیوییشن سے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسے اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھایا کون کون سے میجرز لی ہے تو یہ جو آج آپ نے پنجاب لینڈ ریونی اتھارٹی نے یہ جو کام کیا اور سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کہ ایک عام ایک عام کسان ایک بینک میں جائے گا اور اپنی وہ زمین کا لینڈ ریکارڈ ادھر جا کے ویریفائی کرے گا اور اس کو کرزہ مل جائے گا یہ ایک انقلاب ہے کیونکہ چھوٹے لوگوں کے لیے پاکستان میں چھوٹے کسانوں کے لیے کرزہ لینا عذاب ہے ناممکن رہے اب تک اور جو سمال اور میڈیم انڈسٹری جو پیچھے رہ گئی ہے ہمارے ملک میں جو بیک بون ہوتی ہے ایکانومی کی جو سب زیادہ روزگار دیتی ہے ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے کرزہ لینا تو یہ بیگننگ ہے اور یہ زبرتست کام ہے اور میں آہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جبکہ میں پاکستان میں اس طرح کے اس طرح کی سوچ دیکھتا ہوں جو اپنے ملک کے اندر لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے ہم نے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا مشکل وقت میں احساس پروگرام یہ جو احساس پروگرام ہے جو غربت کم کرنے کے لیے پاورٹی لیویشن کا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ سب سے بڑا پروگرام ہے تقریباً دو سو عرب روپیہ ہم اس مشکل وقت میں اس پروگرام پہ لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ساری قسم سب ہر قسم کا جو جو زکاعت ہے جو بیت المال ہے ان سب کا کوارڈنیٹڈ ایفٹ ایک پورا ڈیٹا بیس سے کٹھا کر رہے ہیں اور اس ڈیٹا بیس کے ذریعے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ساری ایک کوارڈنیشن سے سارا جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر بھی جو کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے ان سب کو ایک کنٹرول کر کے اور ایک ملک احساس پروگرام کے ذریعے ڈیٹا بیس کے ذریعے پھر ہم یہ انشاءاللہ ہر قسم کے مختلف قسم کے جو غریب لوگ ہیں غریب عورتیں ہیں ان کو کیسے اوپر اٹھانا ہے جو پرانا پروگرام تھا کیش ہینڈ آؤٹس کا اس کو آگے کیسے گریجویٹ کرنا ہے بہتر کرنا ہے یہ ایک وہ پورا پروگرام بنا ہو اور وہ لانچ کرزے آہ نوجوانوں کو سود کے بغیر کرزے اور اور اس پورا پروگرام انشاءاللہ ہمارے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گا امپورٹن چیز یہ ہے کہ پہلے ہم جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ٹھیک کریں کیونکہ پہلے ہم نے جو سٹیڈی کیے ہیں جن جن جس ڈیٹا کے اوپر کرزے دیے جا رہے تھے وہ اتنا ایکورٹ نہیں ہے اب ہم پوری کوشش کریں کہ ایک ایکورٹ بیس آہ ڈیٹا بیس آئے تاکہ مستحق لوگوں کو آہ کرزے بھی ملیں پیسے ملیں آہ اور خواتین کو اس کا سب سے بڑا فائدہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کریڈٹ اویلیبل ہوگا ہمارے آہ ہمارے کسانوں کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے میں دیکھ رہا تھا کہ پچان آہ پچانوے فیصد جو ہمارا کسان ہے وہ بارہ اکڑ کی زمین یا اس سے کم ہے تو اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کریڈٹ کی تو وہ جو کریڈٹ اب تک آہ پہلے ہمارا اگریکلچرل ڈیولپنٹ بینک تھا اس کا بھی برا حال ہے تو وہ جو یہ جو آپ کی سکیم ہے اور انشاءاللہ جس طرح جس طرح جس طرح ڈیجٹائزیشن کی طرف آپ ملک جا رہا ہے اور ڈیٹا اپنا کٹھا کر رہا ہے اور جس طرح اس کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کرتے رہیں گے یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم ہم اپنے ان ان کسانوں کی مدد کریں آہ جو مجھے خوشی ہے جو ڈاکٹر رضا باکر نے شروع میں بات کی کہ آج سے چھ سات مینہ پہلے ہمارے حالات ایسے نہیں تھے ہم اور کسی چیز پہ کانسٹریٹ کر رہی نہیں سکتے تھے ساری کانسٹریشن تھی کہ کسی طرح اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے کسی طرح روپے کو روکیں کہ روپے جو ہمارا پریشر پہ تھا کیونکہ ہمارے ریزاروز نہیں تھے ہمارے پاس جو پہلے سال تقریبا ہم نے دس دس ارب ڈالر کا تقریبا ہمیں کرزے کی قسطیں واپس کرنی تھی جو کبھی کسی حکومت کو کرنی نہیں پڑی تو اس کی وجہ سے روپے پریشر کانسٹریٹی پڑا تھا ہمارے پاس فورن ایک سینجنی تھا روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے اور خوف تھا کہ پتہ نہیں روپےہ کدھر جا کے رکھتا ہے تو آج بڑا یہ خوشائن چیز ہے کہ ہمارا روپے بلکہ تھوڑا گین کی ہے پچھلے تین چار مہینے میں سٹیبل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بزنس کانفیڈنس آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری سٹاک مارکٹ میں کانفیڈنس ریفلیکٹ کر رہا ہے انویسٹرز اب دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف اور یہ جو بھی آخر میں بات کی سٹیٹ بینک کے پریزیڈن نے کہ ایک ہزار ارب روپے کا اب تک کریڈٹ آہ کسانوں نے لے لیا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کریڈٹ کسانوں کو ملا ہے اس کا مطلب کہ آہستہ آہستہ اب ایکانومی ہماری پک کر رہی ہے پہلے سٹیبل کیا ایکانومی کو اور اب جو ہماری پوری کوشش ہے گروت ریٹ کی طرف جائیں اپنی گروت کو بڑھائیں اور اس کے لیے ہم نے بڑے منصوبے بنائے ہوئے وہ پہلے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں پہلے ایکانومی کو سٹیبل کرنا تھا اور پھر انشاءاللہ اب اپنی گروت کی طرف زور لگائیں گے تاکہ ہماری ایکانومی اور تیز سے چلے لوگوں کو روزگار ملے آہ میں آخر میں آہ جو چیف پنسٹر پنجاب ہیں آہ آپ کو داد دیتا ہوں کہ جس طرح کے آپ کے مینجر دیکھیں انیشیٹیوز آپ لے رہے ہیں آہ پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ سیکرٹ لیے سارے انیشیٹیوز دیتے ہیں کسی لوگوں کو پتا نہیں چلتا تو اس کی تھوڑی پبلسٹی بھی کر دیں کہ وہ کہتے ہیں جی اچھے کاموں میں میں اپنا نام سامنے نہیں لانا چاہتا ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ میں نے جو جس طرح کے آپ کے انیشیٹیوز دیکھے ہیں یہ انشاءاللہ پنجاب کا آگے فیوچر بڑا اچھا نظر آ رہا ہے جس طرح کی جو آپ نے بڑے زبردست انیشیٹیوز لیے ہیں ہر ایریا کے اندر اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو لگ رہا ہے مجھے کہ پنجاب لیڈ کرے گا ریکاوری پاکستان کی اور اس میں چیف منسل صاحب آپ کو میں دعا دیتا ہوں شکریہ